شیطان کے دوست ہوا کرتے ہیں اور یہ جب جب گھر میں آتے ہیں تو گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا آنا شیطان کو دعوت دینا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس گھر میں آ جائے شیطان نے اس خلقت کو اپنی جاسوسی کے لیے رکھا کہ پہلے وہ جائے اور دیکھے کہ گھر والے صفائی کرتے ہیں یا نہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں اور یوں چوہا پہلے آگے گھر کے افراد کو دیکھتا ہے ماحول کو دیکھتا ہے اور پھر شیطان تک پیغام پہنچاتا ہے کہ آ جاؤ اس گھر کا رستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے اپنے گھر کی صفائی کیا کرو اور صبح کو اور رات کو اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ تمہارا یہ عمل تمہارے گھر کو اللہ کی حسار میں رکھے گا یاد رہے چوہے کی ناک زبان اور آنکھیں صرف چوہے تک نہیں محدود بلکہ اس کے پیچھے شیطان رہتا ہے اور وہ تمہارے خوشیوں کو دیکھ کر شیطان سے کہتا ہے کہ اس بندے کی خوشیاں اس بندے تک نہ پہنچیں جس گھر میں چوہے اپنا گھر بنا لیتے ہیں تو اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے شیطان بھی اس گھر میں مقیم ہو جاتا ہے اور یوں اس گھر میں رہنے والے خوشیوں سے محروم رہتے ہیں آتے آتے خوشیاں دور ہو جاتی ہیں پریشانیاں قائم ہو جاتی ہیں بیماریاں آم ہو جاتی ہیں